جو کی پوری طرح چوپ پڑے ہوئے ہیں یا تو ہم مینٹیننس کے اندر ان کو کلین کروا ہے ورنہ اس کے لئے الگ سے ابھی بجٹ ہمارا مارچ کے مہینے میں بن کے جا رہا ہے اگر اس بار بھی اگر ہم نے اس کو صحیح سے ایکزیکیوٹ نہیں کیا یا پروجیکٹ نہیں کیا تو بیویل بھی فیلنگ انہار بیری بیسک ڈیوٹی جو کی ہے صاف ڈرینز تو اس کے لئے میری ایکسیانس آپ سے بجارش ہے کہ اس کو انشور کریں پبلک کے لئے بھی ایک رسپونسیبیلیٹی ہے جو مجھے نہیں پتا کہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ ہم تو بول دیتے ہیں کہ بھئی ڈرین ہمارے نہیں بن رہے یہ نہیں ہو رہا اگر آج ہم وارڈ نمبر ٹین میں جائیں گے ٹویل میں جائیں گے جہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ بھئی بھاگوان مولا جائیں گے کہ ڈرینوں کی بری حالت ہے جس دن ہم وہ ڈرین کو کھولنے جائیں گے پریکٹیکلی پورے کے پورے وارڈ کے گھروں کو توڑنا پڑ جائے تو میری سب سے گزارش ہے کہ تیسیلدار صاحب اس میں امیڈیٹلی لوگوں کو نوٹس دے دیں اور وہ آٹومیٹیلی اپنے اپنے گھروں کے سامنے سے ڈرین کا راستہ ساپ کریں کیونکہ ایسے تو نہیں چلے گا کہ آپ گورنمنٹ کو کچھ سپر ہیرو بنا دیں اور ان کو بولیں کہ بھئی آپ ہمارا کام کر دو ہم کو نہیں پتا ہم تو ڈرین کے اوپر گھر بنا کے اپنا بیٹھ جائیں گے تو آپ لوگ بھی اپنی ذمہ داری سمجھئے ابھی پڑے کڑکر کی بات ہوتی ہے کئی جگہ لوگوں نے بولا گندگی پھیلے ہوئی ہے مرسپیلٹی کے پاس پرویجن ہے ایو کے پاس پرویجن ہے کوئی بھی گندگی اگر رکھتا ہے تو اس کے اوپر وہ فائن امپوس کر سکتے ہیں نئی ہونے پہ سیکشن بنے کے اندر ان کے اگنسٹ ایف آئی آر کر سکتے ہیں لیکن لوگ اس کے بابجود کھلے میں پھولا کرکٹ اپنا فیکتے ہیں بابجود اس کے کہ پچھلے دو مہینے میں ہمارے پاس دس سے پندرہ نئے سینیٹری ورکرز کا اللارٹمنٹ ہوا ہے ہم کو نئی گاڑیاں دی گئی ہیں جس سے کہ ہمارا جو ویسٹ پرلیکشن ہے اس کو امپروف کیا جائے اور میں مینسپل کاؤنسل سے گزارش کروں گا کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کتنا آپ کو نیا لیور مل رہا ہے کتنی گاڑیاں مل رہی ہیں اس کو پملک کو بتائیے مرنہ لوگوں کو لگے گا کہ آپ کچھ کام نہیں کر رہے جبکہ کام ہو رہا ہے لیکن چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ ریزرٹ دکھنے میں مشکل ہو جاتی ہے اب جیسے ان کے وارڈ ایٹ کی بات کر لیں تو وارڈ ایٹ میں پہلے سینٹرل ڈرین کا کام کئی سالوں سے رکا ہوا تھا چلیے اب وہ سینٹرل ڈرین بن کے پورا ایس بی آئی کی مین روڈ تک فائنلی آ گیا ہے وہاں پہ جو سیمنٹس کے بہگ اور پوری گندگی تھی وہ بھی یوں صاحب نے ہٹوا دیا پی ایچی نے جہاں پہ ڈرین بن رہے تھے وہاں تو پائپس کو ہٹا دیا ہے ویٹنری کے ایریہ والا ایک علاقہ رہ گیا ہے جہاں پہ آپ نے پائپس کو ابھی نہیں ہٹایا ہے اب جو آپ نے اپنے اینوال ایکشن پلان میں اس پورے علاقے کو پیور بلوک سے کرنے کا پلان بنایا ہے یہی گزارش ہے کہ ایک تو اپنے ایریہ کے لوگوں کو بتائیں ساکہ وہ ایک پیشنٹ رکھیں کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ ابھی آپ نے بولا اور کلم بنا دیں گے پھر آپ ہی بولو کہ کس کو کام دے دیا کیسے کرپسن ہو گیا تو اس کے لئے چینڈر ہوگا ان کو پیسہ بیس لاکھ روپے مل چکا ہے اسی طرح کے کئی وارڈز ہیں جن کو دو کروڑ تک ٹوٹل پہلی بار مینسیپل کاؤنسل کشنوار کو ملا ہے اور اس میں پیور بلوک اور ڈرینز کے کام ان لوگوں نے ٹیک اپ کرے ہیں میری ریکویسٹ ہے ہیو صاحب سے کہ اس کو پبلک ڈومین میں ڈالیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان کے علاقے میں کیا کیا کام ہونے والا ہے میرا کچھ ہمارے پروجیکٹ سے جیسے بس ٹائنڈ ہے وہاں پہ ابھی کام شروع نہیں ہوا ہے تو ہم اس کو ٹیک اپ کر لیں گے ایک ہمارے کاؤنسلر صاحب نے بولا تھا کہ پانی بہت خراب ہوتا ہے اور نالی کا پانی اس کے اندر بھج جاتا ہے پینے کے پانی میں تو میں آپ کو بتانا جاؤں گا کہ فیلڈ ٹیسٹنگ کٹ ہمارے پی ایچی ڈپارٹمنٹ کے پاس دس ہزار سے زیادہ فیلڈ ٹیسٹنگ کٹ کے ٹیسٹ رپورٹ آ چکے ہیں اس سال کے کہنے کا مطلب ہے دس ہزار لوکیشنز پہ کہ ہم نے پانی کو ٹیسٹ کیا کہیں وہ گنزہ تو نہیں ہے تو مینسپل کاؤنسل کیوں نہ پورے ٹاؤن میں جا کے اس طرح کے فٹک کے ٹیسٹ کو کرائے ہم ہر وارڈ میں پچاس پچاس ٹیسٹ بھی کراتے ہیں تو ہم بڑے شیورٹی سے ایک مہینے میں بتا پائیں گے کہ کس علاقے میں پانی صاف ہے اور کس علاقے میں پانی گنزہ ہے اور اسی حساب سے ان کی مینٹیننس کے کونٹریکٹر ہیں جن کو کام دیا گیا ہے پائپس کو صحیح کرنے کا ڈرین سے باہر نکالنے کا پچھال میں تو یہ کام کری رہے ہیں جہاں پہ ریپیئر کا کام شروع کر دیا تو اسی طرح باقی علاقے بھی شروع کریں آپ لوگ ٹیسٹ کرائیے پانی کا تو ہر چیز کے لیے طریقہ ہے پروائیڈڈ ہم لوگ خود سے بھی اس میں کام کریں ابھی مجھے کئی لوگوں نے بولا کہ ہائیڈل پروجیکٹس میں ایمپلائیمنٹ کی بات پبلک ڈومین میں پہلے بھی نکالا تھا ستر پرسینٹ ہائیڈل پروجیکٹ میں جو ایمپلائیمنٹ ہے وہ لوکل ہے کشتوار کی آبادی ہے ابھی آج کی تاریخ میں دو لاکھ ستر ازار کے آس پاس اب دو لاکھ ستر ازار میں اگر ہم ایسے لوگوں کی بات کریں جن کو جوب چھہی ہوگا ڈیفنیٹلی چالیس سے پچاس ازار ہوں گے آج کی تاریخ میں دس سے بارہ ازار لوگ ہائیڈل پروجیکٹس میں لگے ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنے بھی پروجیکٹس آجائے ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کی ڈیمانڈ فولفل ہو جائے ابھی ہم لوگ ایک جو ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ سارے پروجیکٹ افیکٹڈ فیرمیلیز کو سیچوریٹ کر رہے ہیں اور جہاں پہ ایک گھر سے چار چار پانچ پانچ لوگ لگے ہوئے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں تاکہ جو زیادہ جنوین لوگ ہیں جو لیفٹ آؤٹ رہے گا ہے ان کو ان کے بدلے لگایا جا سکتے ہیں تاکہ جو زیادہ جو زیادہ جو زیادہ